بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے محمد عرفان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ٹی شرٹ پہن کر حافظ تین میں نماز پڑھنا کیسا ہے اگر مکرو ہے تو اس پر سوال ہے کہ بہت سے صحابہ ایک چادر میں نماز پڑھا کرتے تھے جبکہ اس کو کوئی مکرو نہیں کہتا باحوالہ جواب مطلوب ہے و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ صحابہ ایک کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک چادر کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے وہ تنگی کی وجہ سے پڑھا کرتے تھے مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چادر میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس دو چادر ہیں دو کپڑے ہیں یعنی پہلے صحابہ ایک کرام کے پاس دو کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے ایک ہی کپڑا ہوا کرتا تھا تو اسی کو رپیٹ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے لیکن جب صحابہ ایک کرام کو فراوانی ہو گئی اور آپ کے پاس کچھ مال و دولت آئی تو پھر ان کو فراوانی ہونے کے بعد پھر ان کا یہ معامل ختم ہو گیا تھا پھر وہ دو ہی کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے تو ضرورت اور عام حالات میں بہت فرق ہوا کرتا ہے صحابہ ایک کرام جو ایک چادر میں نماز پڑھتے تھے وہ ضرورت کے وقت پڑھتے تھے لیکن آج عام حالات کے اندر سب کے ہر چیز کی فراوانی ہیں جانبوس کر کے ٹی شٹ کے اندر اور ہا فاستین میں نماز پڑھنا یہ مکروح ہے صحابہ ایک کرام جو ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے وہ ضرورت کی وجہ سے پڑھتے تھے اور ضرورت کی صورت میں کراہت باقی نہیں رہتی ضرورت اور عام حالات میں فرق ہوتا ہے جیسے اگر کسی شخص کے پاس بلکل کپڑا ہی نہ ہو بلکل برہنہ ہو تو اس کے لئے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ ننگا ہی نماز پڑھے یعنی برہنہ ہی نماز پڑھے ضرورت کی وجہ سے حالانکہ عام حالات میں سطر کا چھپانا یہ نماز کی صحت کے شرائط میں سے ہے لیکن اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے تو وہ ضرورت کی بنا پر برہنہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے یہی معاملہ صحابہ اکرام کا تھا کہ وہ ایک چادر میں نماز پڑھتے تھے ضرورت کی وجہ سے تو اس میں کراہت باقی نہیں رہتی تھی آج اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے صرف فیشن کے طور پر اگر شٹ کے اندر ہارفتی شٹ میں نماز پڑھتا ہے تو یہ مقروح ہے اس سے بچنا چاہیے اور یہ مقروح اس وجہ سے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر صراحتاً آستین کو چڑھانے سے اور کپڑھا سمیٹنے سے منع کیا ہے تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کپڑھا سمیٹنے سے منع فرمایا ہے کہ نماز کے اندر کپڑھا سمیٹنا یہ مقروح ہے اسی کے اندر یہ حافظ تین بھی آتی ہے باقی اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے مثلاً کئی سفر میں تھا یا ایسے وقت میں تھا کہ تیشٹ پہن رکھی تھی حافظ تین پہن رکھی ہے اور اچانک ہی میں نماز کا وقت آ گیا تو اگر نماز کا این وقت آ جائے کہیں راستے کے اندر ہو کہیں جا رہا ہو اس صورت میں اگر اس کو نماز پڑھنی پڑھ جائے تو پھر ایسی صورت میں تو کراہت نہیں آئے گی باقی اس کو معمول بنا لینا اور بغیر کسی وجہ کے گھر کے اندر بھی رہتے ہوئے ٹی شٹ پہن کر نماز پڑھنا یہ مقروح ہے چونکہ یہ سلحہ کا لباس نہیں ہے یہ غیروں کا لباس ہے اور صلف سالحین اور سلحہ کا معمول یہی تھا کہ وہ نماز کے اندر مکمل لباس پہنا کرتے تھے چونکہ اللہ کے دربار کے اندر آ رہے ہیں تو اللہ کے دربار میں آجیزی کے ساتھ مکمل لباس کے ساتھ میں آجیزی کے ساتھ بالکل آیا کرتے تھے تو یہی سلحہ کا لباس اور سلحہ کا طریقہ ہم کو اپنانا ہے جو صحابہ اکرام کا اللہ کے نبی کا طریقہ تھا اس کو اپنا کر کے ہم نماز پڑھیں تو انشاءاللہ ہماری نماز بھی تکمیل کو پہنچے گی اور یہ جو کراہت وغیرہ یہ بھی ہماری اس کے اندر ختم ہو جائے گی وہ ایک صورت میں نے بتایا ہے کہ مجبوری اگر آ جائے کئی سفر میں ہوں اور اچانک میں وقت نماز کا ہو جائے تو ایسے وقت میں اگر کوئی ہاف آستین کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر کراہت نہیں آتی لیکن اس کو معمول بنا لینا اور گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی ٹی شٹ پہن کر کے ہاف آستین میں نماز پڑھنا یہ مقروح ہے اس سے ہم کو بچنا چاہیے فقط واللہ عالم